انہوں نے پارک میدان سب بیج دیئے ہیں سارے رفاہی پلوٹ ختم کر دیئے چیف جسٹس نے کہا کہ کئی الیکٹرک کو گرین بیلڈ پر گریڈ اسٹیشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی چیف جسٹس گلزار احمد کے گرین بیلڈ کبزہ کیس میں ریمارکس کہا کہ کیا سپریم کو ریجسٹری کے کاغذات بنا لے تو یہ امارت اس کی ہو جائے گی سپریم کورٹ کا سرکاری زمینوں سے قبضہ ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کا حکم ریپورٹ میں یہ کیوں نہیں بتایا کتنی زمینوں پر قبضہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ کتنے ایکر پر قبضہ باقی ہے حکام سنجیدہ اقدامات کریں سرکاری زمینوں کا تحفظ یقینی بنائیں چیف جسٹس کے ریونیو ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کیس میں ریمارکس بورڈ آف ریونیو کو تجاوزات اور قبضہ سے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم الیکشن کمیشن میں آزم سواتی کے خلاف شوک آز نوٹس کیس کی سمات وکیل کی استدعہ پر آزم سواتی کو دس دن کی محلت مل گئی سمات گیارہ نومبر تک ملتوی کرونا وبا میں کمی روان سال ایک دن میں کرونا سے سب سے کم اموات چوبیز گھنٹوں کے دوران چھے اموات پانچ سو بہتر کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح ایک اشاریہ تین پانچ فیصد رہی وزیر آزم عمران خان اور چینی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت چینی کمیونس پارٹی کی ست سالہ تقریب پر صدر شیق جن پنگ کو مبارک بات وزیر آزم نے چینی عوام کی مکمل غربت کے خاتمے کی جنگ میں بے مثال فتح اور اصلاحات اور کھلے پن کی چار دہائیوں میں چین کی شاندار ترقی کو سراحا ایم یار خان قتل عام کیس میں پیش رف پولیس نے نو افراد قتل کے الزام میں آٹھ سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا ملزمان سے تفتیش جاری وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن سے کہا ہے کہ صدر بائیڈن اور عمران خان کے درمیان بات چیت ممکن بنائیں بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل ہوتے ہیں گفتگو سے دو طرف تعلقات میں بہتری آئے گی امریکی سینٹ کی خارجہ امور کے سربراہ باب منڈیس کا تقریب سے خطاب کہا پاک امریکہ تعلقات فوجی یا سیکیورٹی سطح تقیحی بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیح ہونے چاہیے بھارتی سورماؤں کے بعد دھوکے بازوں کو سبق سکھانے کا وقت آگیا شاہین کیویز پر جھپٹنے کو تیار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج اپنا دوسرا میچ نیوزلینڈ کے خلاف شارجہ میں کھیلے گی اہم میچ میں قومی ٹیم کا وننگ کامبینیشن برقرار رکھے جانے کا امکان میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا کیوی کپتان کین ویلیمسن نے پاکستان کو مضبوط حریف قرار دے دیا پاکستانی فینس سے معافی بھی مانگ لی بولے افسوس ہے پاک نیوزلینڈ سیریز میں مسائل کھڑے ہوئے امید ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جلد آٹائے گی بولے بھارت سے جیت کے بعد پاکستانی کھلاریوں کے حوصلے بلند ہیں اپنا سو فیصد دینے کی کوشش کریں گے اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور چھٹے اور کراچی پانچویں نمبر پر آ گیا آلودہ شہروں میں شیان کا پہلا اور کلکتہ کا دوسرے نمبر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے